ہیلو ڈیئر اسلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پلاسٹڈ پلاسٹڈ بائیولوجی کے چوتھے چپٹر سے انتہائی آسان اور انتہائی اہم ٹاپک ہے شارٹ کے حوالے سے ایم سی کیوز کے حوالے سے اور لانگ کویسٹن کے حوالے سے تو ساب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جو پلاسٹڈز ہیں یہ ہوتے کیا ہیں دراصل یہ میمبرینس باؤنڈ ہیں میمبرین میں لپٹے ہوئے ہیں یہ ایسی باڈیز ہیں جن کے پاس پکمنٹ موجود ہوتا ہے رنگ دار مادہ موجود ہوتا ہے اور یہ موسٹی پلانٹس کے اندر پہ جاتے ہیں ان کو ہم نام دیتے ہیں کسی چیز کا پلاسٹڈز کا اب یہ جو ہیں کہاں پر موجود ہوں گے پلانٹس ایس کے اندر یہ جو ہیں ہمارے پاس جو پلاسٹڈز ہیں پلاسٹڈز کو تین ٹائپس میں ڈیوائیٹ کیا جاتا ہے کلوروپلاسٹ، کروموپلاسٹ اور لیوکوپلاسٹ ساب سے پہلے ہم بات کریں کلوروپلاسٹ کی یہ ٹاپک لانگ کے حوالے سے علیدہ بھی پوچھا جا سکتا ہے اب جو کلوروپلاسٹ ہے یہ بھی میمبرینس باؤنڈ ہے میمبرین کے اندر لپٹا ہوا سٹکچر ہے اس کے پاس کیا ہوتی ہے یہ کہاں پر موجود ہوتی ہے ایسے پلانوں کے پاس جو فوتو سینٹھیٹک ہیں جن کے پاس گرین پگمنٹ مطلب کہ کلورو فل پائے جاتا ہے وہ فوٹو سینٹھیسس کر سکتے ہیں ان کے پاس جو میمبرینس باؤنڈ سٹکچر ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں کسی اس کا کلوروپلاسٹ کا اب یہ جو کلورو پلاسٹ ہے اس کے پاس اپنا ڈی ای نے ہوتا ہے اسی وجہ سے اس کو ہم نام دیتے ہیں سیلف ریپلیکٹنگ آرگینیلی کا اسی طرح اگر ہم بات کریں کہ ہمارے پاس بات آگئی تھی یہاں پہ کلورو فل کی تو کلورو فل کی سے کہتے ہیں اب جو کلورو فل ہے دراصل یہ گرین پیگمنٹ ہوتا ہے یہ سبز مادہ ہے دراصل یہ ہوتا کیا ہے یہ گرین پیگمنٹ ہے جو کہ آرگینک کمپاؤنڈ ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں کسی چیز کا کلورو فل کا اب کلورو فل کیا کرتا ہے پلانٹس کی ہیلپ کرتا ہے کہ وہ لائٹ انرجی کو جذب کریں لائٹ انرجی کو جذب کرنے کے بعد فوڈ کی تیاری کریں مطلب کہ فوٹو سینٹیسز کا پراسس کریں اب اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ جو کلورو فل ہے وہ سیمیلر ہوتا ہے ہیم گروپ آپ ہیمو گلوبن کی طرح مطلب کہ جو ہیمو گلوبن ہے ہیمو گلوبن ایک پروٹین ہے جو بلڈ کے اندر موجود ہوتی ہے جو آکسیجن کو کیری کرنے میں استعمال ہوتی ہے اب جو ہیم گروپ ہے اسی کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے اسی کے ساتھ ملتی جوتی ہے شکل کس چیز کی کلورو فل کی اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سینٹرل ایٹم ہے کلورو فل کا وہ میگنیشیم ہے اسی طرح جو سینٹرل ایٹم ہے ہیم کا وہ کیا ہے ایف ای مطلب کہ ایرن ہے یہ دو معروضیاں ہیں اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس جو سٹرکچر ہے کلورو پلاسٹ کا اب یہ جو کلورو پلاسٹ ہے وہ اس کی شکل مختلف ہوتی ہے سائز بھی کیا ہوتا ہے مختلف ہوتا ہے اور اس کا جو ڈائی میٹر ہے وہ کیا ہے فور تو سکس مایکرون میٹر انتہائی اہم معروضی ہے اب اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ایٹ اپیرز ہیٹرو جنس اس کی سٹرکچر جو ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے لائٹ میکروسکوپ میں اس کے پاس چھوٹے چھوٹے دانے دار صافتیں موجود ہوتی ہیں ان کو ہم نام دیتے ہیں گرینہ کا اب گرینہ جو ہے وہ ایمبیڈڈ ہوتے ہیں کس چیز کے اندر میٹرکس میں اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ ہمارے پاس جو سٹرکچر ہے سٹرکچر کے اندر مختلف صافتیں جو ہے مختلف پارٹس نظر آتے ہیں اب وہ جو مختلف پارٹس ہیں آپ کو نظر آرہے ہیں آپ یہاں پر ڈائیگرام دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے ہمارے پاس ٹراما ہے یہ امبار جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں گرینم اب ان میں سب جو سکھے آپ کو نظر آرہے ہیں ان کو ہم تھیلیاں بھی کہہ سکتے ہیں اور تھیلیوں کو آپ کیا کہتے ہو تھائلہ قائد کہتے ہو اب یہ جو تھائلہ قائد ہیں تھائلہ قائد کے ڈھیر کو آپ کیا کہتے ہو گرینم اب گرینم کو آپ اس میں جوڑنے والا آپ دیکھ سکتے ہو انٹر کنیکٹ کرنے والی جو چیز ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں انٹر گرینم کا یہ آوٹر میبرین ہے یہ کیا ہے انٹر میبرین ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ ہمارے پاس جو کم فوننٹس ہیں سٹرکچر کے ان میں انویلپ ہے آپ دیکھ سکتے ہو انویلپ سٹرومہ تیلاخوائٹس اور گرینم اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں لاسٹ میں کس چیز کی انٹر گرینم کی اب سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ ہمارے پاس انویلپ کیا ہے it is the outer covering of chloroplast chloroplast کی جو outer covering ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں انویلپ کا it is farmed by double membrane یہ double membrane کی وجہ سے بنتی ہے جیسے کہ outer membrane ہے یہ inner membrane ہے یہ دونوں مل کر کسی کچھ کو بناتے ہیں انویلپ کو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں فلویڈ اب یہ جو سٹرومہ تھا یہ جو ہمارے پاس chloroplast ہے chloroplast کے اندر فلویڈ موجود ہے اس فلویڈ کو ہم نام دیتے ہیں سٹرومہ کا اب یہ جو فلویڈ ہے یا سٹرومہ ہے یہ کافی سارا part جو اس کو بھیرے ہوتا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ اس کے پاس پروٹینز اس کے پاس رائبوسومز اور تھوڑی سی مقدار میں dn بھی موجود ہوتا ہے اب یہاں پہ کاربن ڈیکسائل کو fix کیا جاتا ہے اور جہاں پہ کاربن ڈیکسائل کو fix کرنے کے بعد شوگر کو بنای جاتا ہے پروٹینز بھی تھوڑی سی مقدار میں کہاں پہ بنتے ہیں سٹرومہ کے پاس اس کے بعد اگر ہم بات کریں تھائلہ کوائٹس کی یہ چپٹی تھیلیاں ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ چپٹی تھیلیاں ہیں اب یہ جو چپٹی تھیلیاں ہیں یہ گرینم اور انٹر گرینم کو بناتے ہیں اب اگر ہم بات کریں کہ ہمارے پاس گرینم کیا ہے یہ جو تھالاکائٹ کا امبار ہے وہ ایک دوسری کے اوپر سٹاک ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ ایک پانچ روپے والا سکھا لیں دوسرا سکھا لیں تیسرا سکھا لیں چوتھا سکھا لیں پانچ والیں اب یہ جو تھالاکائٹ 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 یہ ایک امبار بنا دیتے ہیں اس کو ہم نام دیتے ہیں کسی جز کا گرینم کا ایوریج کی بات کریں کہ اون ایوریج ایوریج کے طور پر ففٹی آر مول مطلب پچاس یا اس سے زیادہ بھی تھائلہ کوائٹز آپس میں مل کر کس چیز کو بناتے ہیں گرینم کو بناتے ہیں اب انتہائیہ ماروزی کے جو کلورو فلز ہیں وہ بھی ارنج ہوتے ہیں کام پر تھائلہ کوائٹز پر اسی وجہ سے یہ جو ہمیں کس چیز کلر کے نظر آتے ہیں گرین کلر کے نظر آتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ ہمارے پاس انٹر گرینم کیا ہے اب گرینم اور انٹر کنیکٹڈ گرینم جو ہیں وہ آپ پاس میں انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں کس چیز کی مدد سے نان گرین پارٹ یہ جو پارٹ ہے وہ نان گرین ہوتا ہے اس پارٹ کو نام دیتے ہیں انٹر گرینم کا اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ ہمارے پاس اور دو ٹائپس ہی ان کو ہم نے نام دیا ہوا ہے کرومو پلاسٹ اور لیوکو پلاسٹ کا اب اگر ہم بات کریں کرومو پلاسٹ اور لیوکو پلاسٹ کی ہمارے پاس دوسری طرح کے جو پلاسٹڈ ہیں ان کو ہم نام دیتے ہیں کرومو پلاسٹا اب یہ جو کرومو پلاسٹ ہے اس کے پاس پیگمنٹ موجود ہوتے ہیں برائٹ کلر میں جیسے کہ ہمارے پاس یہ ہمیں نظر آتے ہیں فلاورز کے پیٹلز میں اور فروٹس کے اندر کیونکہ یہ خوبصورت ہوتے ہیں انہی کی خوبصورتی کی وجہ سے یہ اٹیکٹ کرتے ہیں کس چیز کو انسیکٹس کو اب جب یہ انسیکٹس کو اٹیکٹ کرتے ہیں تو انسیکٹس یا ہشرات ایک پھول سے دوسرے پھول میں جاتے ہیں تو ان کے ساتھ پولن گرینز بھی چلے جاتے ہیں تو اسی وجہ سے یہ ہیلپ کرتے ہیں کس چیز کے اندر پولینیشن میں اس کے بعد اگر ہم بات کریں لیکوپلاسٹ یہ کلر لیسٹ ہوتے ہیں اور مطلب کہ ان کا کوئی بھی کلر نہیں ہوتا اور یہ سٹارچ پروٹینز لیپیڈز کو سٹور کرنے میں استعمال ہوتے ہیں یہ ان سیلز کے اندر پائے جاتے ہیں جہاں پہ خوراک کو کیا کیا جاتا ہے سٹور کیا جاتا ہے یہ ہمارے پاس پراپک تھا پلاسٹڈ کا اس کی تین ٹائپس ان میں کلوروپلاسٹ کروموپلاسٹ اور لیکوپلاسٹ تھے آپ لوگ اسی طرح لکھ سکتے ہیں یاد کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ نمبر نہیں کٹیں گے اوکے بیٹا اللہ حافظ